السلام علیکم ہلو آپ جب آپ جانتے ہیں جب آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں باتشیت کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹائل آرٹ اور ٹیکسٹائل ڈیزائن میں فرق سمجھیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکسٹائل آرٹ ٹیکسٹائل آرٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ سب لوگوں کا پرسیپشن ڈیفرن ڈیفرن ہوتا ہے آپ جو سب سٹوڈنس ہیں وہ فائنل ڈیئر کے سٹوڈنس ہیں ٹیک ہے آپ نے پرفارم کرنا ہے اپنا تو یہ بہت چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے فور ڈیئرز کے بیچلرز میں یہ ہم نے سمجھ جانا ہے کہ ٹیکسٹائل آرٹ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کیا چیزیں ہیں ٹیک ہے ایڈ ڈی اینڈ فائنل ہم آکے سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کونسی چیز کو پک کرنا ہے کس چیزوں کی پروڈکشن کرنی ہے پروسس کس طرح سے لے کے چلنا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹاپکس ریسرچ میتھولوجی ہاو ٹو ٹیک یور ٹاپک یہ سب چیزیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے آہستہ آہستہ جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کے لئے آسانی ہوگی پہلی اب میرے لئے بہت ضروری یہ تھا جو میں نے بہت زیادہ ایک بلنڈر دیکھا سٹوڈنس کا جو فرش کوششن ہوتا ہے کہ ہم فیلٹ میں کام کر سکتے ہیں ہم پیسٹنگ کر سکتے ہیں ہم کولاج کر سکتے ہیں پروڈکشن میں کیوں کیونکہ آپ لوگ جب گوگل کرتے ہو آہ جب بھی آپ گوگل کرتے ہو اور آپ اس میں ٹیکسٹائل آرٹ لکھتے ہو تو کچھ اس طرح کی پیچرز کھلتی ہیں جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور کافی سارے انٹرنیشنل آرٹس کا وہ کام ہوتا ہے سی ٹھیک ہے اگر آپ آتے ہو جب ٹیکسٹائل آرٹسٹ پہ تو اس میں کچھ اس طرح کا کارپٹس میں فیلٹس میں تھریٹس میں ویپ ہوا ہوا آف لوم ٹھیک ہے اس طرح کا کچھ کام ہوتا ہے پھر آپ اس انسپائر ہوتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ تو اندھا کام ہے یہاں پہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنے سراؤنڈنگز میں تو جتنا بھی آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتے ہو آپ اپنا اسی چیز پہ فوکس کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے سراؤنڈنگ میں نہیں بھی ہم نے وہ کرنا ہے ہم نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں فوریئرز پڑھ کے فائنال میں ہم نے پینٹنگ بنانی ہے ایک بنانا ایک ڈیفرن ٹھنگ ہے اکیڈیمک تھیسیز پرفارم کرنا اکارڈنگ یور پورٹ فولیو جو بھی آپ نے پریویس کام کیا اس کی اکارڈنگ یہی سے آپ سٹورنٹ کی ایک ایک تھنکنگ پتہ لگتی ہے کہ سٹورنٹ نے پیسٹس میں جو فوریئرز پڑھا وہ سمجھا یا کپی پسٹ کیا ٹھیک ہے تو پہلے سب سے چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل آرٹ کی میننگ کیا ہے ٹیکسٹائل آرٹ ٹیک ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ گوگل ویکی پیڈیا کہہ رہا ہے ٹیک ہے ٹیکسٹائل آرٹ تیکسٹائل آرٹ کا کوئی بھی ایسا اوبجیکٹ ہے جو گرافٹ جس میں پلانٹ اینیمل اور سینٹیٹک فائبرز یوز ہوتے ہوں اس کو کنسٹرکٹ کیا جائے سارے ان مٹیریلز کے تھرو اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے مطلب کہ ایک اوبجیکٹ ہے آپ نے جس اس کے اوپر پیسٹنگ کرنی ہے آپ اس کے اندر تھیڈ مومنٹ کر رہے ہو تھیڈ موو کر رہے ہو اس کو آپ کس طرح سے ڈیکوریٹ کر رہے ہو کہیں پہ بھی اس میں ویونگ کہیں پہ بھی اس میں پرنٹنگ کہیں پہ بھی اس میں جو ہے اپنا ایمبرائیڈری کا نام نہیں آرہا اس میں سمپل لکھا ہوا ہے ٹیکسٹیل آرٹس اور آرٹس اور گرافز دیٹھے اس پلانٹ اینیمل اور سینٹیٹک فائبرز تو کنسٹرکٹ پاکٹیکل اور ڈیکوریٹو آبجیکٹ مطلب کوئی بھی چیز آپ فیلٹ سپلائے کر کے جیسے میں کہوں کہ ون آبجیکٹ ہے اس میں کو فیلٹ سے بنا رہی ہوں اس میں میں کوئی ویوز نہیں کر رہی ہوں میں کوئی بھی ایسا process use نہیں کر رہی ہوں جو textile design کا major subject ہے اور I developed this one تو یہ art میں کلائے گا اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسا process نہیں ہے جو کہ آپ کے textile design کے کسی major subjects relate کرتا ہے اچھا one thing is that کہ آپ کے major subject کون کون سے ہیں number one major subject کیا ہوتا ہے جو آپ کے ہر semester میں repeat ہو رہا ہو جیسے کہ computer edit design جو آپ کو kid کا subject ہوتا ہے photoshop illustrator جو آپ soft years پہ کام کرتے ہو number two weaving first year کے بعد foundation کے بعد آپ کا weaving کا subject start ہو جاتا ہے جو بار بار repeat ہو رہا ہوتا ہے پھر آپ کا آتا ہے printing میں آپ کا آتا ہے dying بھی آتا ہے دھن آپ کا screen print بھی آتا ہے جو بار بار repeated subjects ہیں وہ آپ کے major subjects ہوتا ہیں صحیح minor subjects کیا ہوتے ہیں جو just آپ کے ایک semester میں ہوتا ہے وہ تو پھر نہیں ہوتا four years میں وہ just آپ سے related field کی knowledge دینے کے لیے وہ subject سرکھے جاتے ہیں کہ آپ کو fashion illustration کا بھی پتا ہو کیونکہ textile designers کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں جا کے اس category میں جا کے کام کرتے ہیں یا آگے اس میں emeat کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو just know how دینی ہے جیسے کہ میرے پاس ایک rose ہے rose کے leaves پہ کوئی ایسے tin stones create ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے tin stones پہ کام کرنا ہے rose کے تو مجھے ضروری ہے rose کو سمجھنا صحیح طرح سے اس کی figure کو سمجھنا اس کے bottom side کو سمجھنا اس کے upper area کو سمجھنا تو اسی طرح سے ہاں پر میرا جو ایک اپنا جو میرا بہت جو deeply میری جو سوچ ہوگی جو میں جیسے چیز کو research کروں گی وہ میرے suggest rose کے tints ہوں گے جو اس میں color moment ہو رہی ہے لیکن میں اس کی particles پہ اس کی upper down areas پہ تھوڑا سا گروہ فکر کروں گی کہ یہ کیا چیز ہے کیوں کیونکہ مجھے وہ بھی پتا ہونا چاہیے اس کا family egg form میں وہ آتا ہے اچھا تو یہ ایک چیز clear ہو گئی کہ major subjects آپ کی کون سے ہیں جو آپ کو چار سالوں میں نہیں سمجھاتی کہ major subjects ہمارے کون سے ہیں اور آپ بیچلرز کرنے کے بعد اس چیز پہ سوچتے ہو کیونکہ اب ہم master's fashion designing میں کر سکتے ہیں بے شک کر سکتے ہو لیکن وہ آپ کے academic جو آپ کا education experience ہوتا ہے in future آپ جو job کرتے ہو اس میں آپ کا وہ emered یا doctorate اس degree میں count نہیں کرتا کیونکہ fashion designing آپ کا major subject نہیں ہے آپ کے بیچلرز میں صحیح وہ ایک just semester میں ایک subject آتا ہے آپ کو know how دینے کے لیے تو یہ چیز آپ کی clear ہو گئی textile art کیا کیا meaning ہے okay now textile design here is it same again میں یہ نہیں لکھ رہی ہوں یہ google wikipedia کی رہا ہے textile design is the creative one minute textile design is the creative and technical process by which thread or yarn fibers are woven together or interlaced to form a flexible functional and decorative cloth or fabric which is subsequently printed upon or otherwise add on okay textile design کا جو بھی creative technical process ہے اس میں threads and yarn fibers are woven together and interlaced it means جو آپ weave کر رہے ہوتے ہو تو ایک threads ہوتے ہیں جو اس طرح سے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں دین آپ اس کے اندر weft کی طرح interlaced کرتے ہو threads صحیح تو embroidery میں interlacing آتی ہے understood بات ہے weaving میں interlacing آتی ہے ٹھیک ہے and decorative cloth or fabric and decorative cloth or fabric which is subsequently printed upon on otherwise add on understood printing interlaced صحیح ہے تو یہی صحیح clear ہو گیا کہ textile design کے جو basic principles ہیں ان میں یہ چیزیں create ہوتی ہیں آتی ہیں ان چیزوں کا بڑا اس میں ایک معنی ہے صحیح اب ہم آج آتے ہیں دونوں definitions clear ہیں textile art and textile design simple اچھا اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو کام ہوتا ہے اب textile art اگر میں کھولتی ہوں تو اس میں randomly just ایک part پیسٹنگ ہوئی بھی ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے مطلب textile designing کچھ لوگ کہتے ہیں repetition ہے بس ٹھیک ہے ٹیکسٹیل میں تو repetition ہوتی ہے no کیونکہ ہم نے کیا ایسا ہے اس لئے ہم ایسا لگتا ہے جو actual meaning ہے وہ کسی کو نہیں خبر ہم جاتے سنتے ہیں کسی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میں یہ product بنا سکتی ہوں اور وہ آپ کو reply کرتی ہیں یا کرتا ہے کہ yes do it اور بہت اچھا ہے یا آپ کو کوئی internet سے image اٹھا کے دکھا دے For example میں کسی student کو یہ image آ کے دکھاؤں کہ ایسا کام کرو تو میں اگر کہہ بھی رہی ہوں تو student کا ایک اپنا mind ہوتا ہے جو وہ learn کرتا ہے four year اس کو understood ہونا چاہیے کہ کیا یہ exist کرتا ہے یا نہیں میرے اپنے major subjects میں صحیح ہے تو یہ بہت زیادہ ایک main چیز ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے during thesis ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہم نے finalize کرنا ہے یہ سارا کام ہے جو گوگل بتا رہا ہے کہ textile art میں included ہو رہا ہے صحیح ہے تو اب یہی چیز اگر یہ چیز ہے یہی چیز میں textile design میں بنانا چاہوں تو میں کیا process use کروں گی understood ہے کہ میں اس کو tapestry اقت form میں weave کروں گی صحیح اس کو میں illusion میں سکرین میں بھی دکھا سکتی ہوں blocks میں بھی دکھا سکتی ہوں many things i have صحیح ہے تو please ان چیزوں کو basic چیزوں کو understood کرنا بہت ضروری ہے before you selecting your thesis topic صحیح جب آپ کو یہ چیزیں ہی نہیں پتا ہوں گی تو بہت آپ کیلئے یہ complications ہوں گی کہ ہم آگے کیا topic لیں اور کیا نہیں اور یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے بڑا ایک subjective بات کرنے کا اس پر بھی ہم بات کریں گے کیوں کیونکہ یہ اب مطلب ایک چیز نا extreme حد تک بڑھ گئی ہے کہ every time وہی چیز repeat ہو رہی ہے کسی چیز کا knowledge نہیں مل رہا کہ سوچنے کا طریقہ کیا کرنا چاہیے سب سے مہین چیز آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے سوچنے کا طریقہ کہ آپ اس چیز کو کیسے سوچو اب میں یہ سوچ رہی ہوں for example i have this pencil اور یہ pencil اس طرح سے ہے ٹھیک ہے hope you can see لیکن یہ pencil ایسی کیوں ہے کس نے سوچا تھا کہ pencil ایسی ہونی چاہیے وہ لوگ پکڑیں اس کو easy طریقے سے روڑ لکھیں pencil teddy بھی ہو سکتی تھی pencil بہت زیادہ twister type کی بھی ہو سکتی تھی pencil بہت زیادہ rubber بھی ہو سکتا تھا pencil جلی کی طرح بھی ہو سکتی تھی صحیح ہے اب pencil تو ایسی ہے لوگوں کیلئے easy بھی ہے پکڑنا استعمال کرنا وہ اس کو use کر رہے ہیں ایسی کوئی ایسا بندہ invent ہو میں کہوں پیدا ہو جائے جو pencil کو twist کرتے ایسے فارم میں لے آئے کہ وہ fun بن جائے لوگوں کیلئے دیکھنا صحیح ہے for example آپ نے ایسے google پر ایسے کافی سارے کام دیکھی ہوں گے جو کہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہو آپ کو اسی ہاتھی ہو رہا آپ اقدم سے اس میں involved ہو جاتی ہو کیا یہ کیسے کیا یہ کیا ہے کیوں کسی نے اس طریقے سے سوچا تھا اس لئے اس نے ایسا بنایا تو please میری ایک request ہے آپ سب لوگوں کو کہ اپنے سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ change کریں اس چیز کو ویسے نہیں دیکھیں جیسے ہیں آپ کو nature میں جتنی بھی چیزیں ہیں قدرت کی جو بنائی ہوئی ہیں وہ perfect چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی one person بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہے صحیح کیوں کیونکہ جو اس کے 10 stones change ہوتے ہیں دن سے رات ہوتا ہے رات سے دن ہوتا ہے تو ایک huge دیکھا ہے sun جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ huge ختم ہوتے ہیں جب آتا ہے تو اکتم سے شارپ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہم ابھی learn کر رہے ہیں وہ already in nature میں ہمیں مل رہا ہے کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے تو سوچنے کا جو آپ کا way ہوتا ہے how to think یہ بہت necessary ہوتا ہے اس میں ضرور نہیں ہے صرف design textile یہ ہمارا سبچیکٹ ہے اس لئے میں آپ کو سب سے زیادہ کہوں گی کہ اس کے بارے میں سوچو یہ how you done your work لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کافی سارے ایسے majority ہوتی ہے ہمارے پاس جس میں کچھ لوگوں کو جو کہا جائے تقیر کے فقیر ہوتے ہیں ہمیں بس بتا دے ہمیں کیا کرنا ہے کافی ایسے craftsmen بیٹھے ہوئے ہیں مارکیت میں بہار اندر گھروں میں کام کر رہے ہیں جو کہ بس repeated ڈلیاں بنایا جا رہے ہیں جو کہ repeated اپنا decorative embroidery's cloth بنایا جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس education نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کا vision نہیں ہے وہ اس کو change کریں تاکہ وہ skillful artist ہیں artisans ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس education ہیں آپ لوگوں کے پاس دماغ کا سوچنے کا vision ہے آپ اگر vision نہیں ہے تو vision کو سمجھیں اور اپنی quality کو پکڑیں ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ میری drawing اچھی ہو بھائی میری drawing اچھی نہیں ہے i can't draw very good it's very simple اس بات کو مان لیں یہ آپ کی insult نہیں ہے اب time آگیا اس بات کو ماننے کا کسی کے drawing اچھی نہیں ہے وہ مان لیں اب جب وہ admit کرے گا کہ ہاں میری غلطی ہے مجھے نہیں بتا مجھے نہیں ہے اب میں 4 year میں یہ چیز نہیں اپنی صحیح کر پایا یا کر پائی تو suddenly وہ یہ سوچے گا میں اچھا طریقہ کیا سوچوں تو یہ نہیں ہے کہ آپ پھر internet کھولو اب آپ یہ picture دیکھو یہ بہت اچھا ہے بس اس پہ کام کروں گا no firstly اپنے اندر quality ڈونڈو what is your quality اور میں یہ اس بات پر believe رکھتی ہوں کہ ہر انسان کی ہر انسان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے چاہے وہ میں ہوں آپ ہوں کوئی artisan ہو کوئی بھی designer ہو کوئی human ہو کسی بھی field کا بندہ ہو mathematician کی اپنی quality ہوتی ہے psychiatrist کی اپنی quality ہوتی ہے ایک instructor ہوتا ہے اس کی اپنی quality ہوتی ہے اگر میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ ایک different part ہے سمجھنے کا کہ میں آپ کو سمجھا پا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اپنی quality ڈونڈے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی embroidery اچھی ہے یا آپ کی waving اچھی ہے یا آپ نے draw اچھا کر لیتی ہو یا آپ کا software use کرنا strong ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں ایک تھیس پک کرو جس میں آپ strong ہو کیونکہ کمپیٹیشن ہے دس لوگ نہیں دس لوگ کھڑے ہیں تیس لوگ کھڑے ہیں 40 50 60 جتنے بھی آپ کے سامنے students کا کمپیٹیشن ہے جب آپ ان کو follow کرو گے یا انٹرنیٹ سے کچھ copy کرو گے تو آپ کو کچھ کرو گے کہیں نہ کہیں آکے آپ اسٹر کو جاؤ گے کہ اب نہیں ہو پا رہا میں بھرس گیا ہوں لیکن جب اپنے آپ سے آپ سچ رکھو گئے اپنی quality کو پکڑ کے آپ نے چیزوں کو کرنا ہے then you can do anything اس بات میں believe رکھیں یہ نہیں کریں اس بات میں بلکل بولا ہو کہ یہ نہیں ہو پا رہا مجھ سے یہ میں نہیں کر سکتی ہوں please ٹھیک ہے اچھا یہ آگیا تھا ہمارا جس میں ہم بات کر رہے تھے textile art ٹھیک ہے اب اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی major textile design کا سبجیک نہیں دیکھے گا that is the textile art fine اچھا جی اب اس کے بعد ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے textile felt art جو آشکل لوگ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے لوگ اس کو follow کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں felt is a very huge subject کیونکہ felt میں سے ایک raw ایک چیز ہے felt ٹھیک ہے اس میں سے جس کو اس کو use کرنا آئے گا وہ اس میں سے بے شمار چیزیں بنا سکتا ہے جیسے کہ مجھے اگر weaving کرنا آتا ہوگا اور مجھے اس میں interest ہوگا تو میں اس میں سے variations create کر سکتی ہوں otherwise میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو ہم جب یہ felt کا کام دیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اس پہ کام کیا جائے تو جب آپ یہ decide کر لوگے what is your quality تو آپ وہی چیز select کروگے جس پہ آپ اپنا وہ ایک germ سمجھو گے مطلب انسان کے اندر ایک germ ہوتا ہے تو اس چیز کو understand کروگے کہ کیا چیز آپ کی quality ہے جس میں آپ 100% دے سکتے ہو then آپ انٹرنیٹ کھول کے کام سرچ کرو پہلے اپنے آپ کو پڑھ لو ٹھیک اب felt میں کچھ اس طرح کا کام بھی ہے جو وہی پیسٹنگ اپنا پینٹنگ ہوئی بھی ہے felt کا ایک شیٹ ہے اس کے اوپر جس تیکسٹرز دی ہوئے ہیں water color سے صحیح ہے اچھا felt میں ایک اس طرح کا کام بھی ہے see this یہ والی image اس طرح کا کام بھی ہے جو کہ embrionaries کے through stitches کے through کپڑوں کو انٹرلیس کر کے ایک embrionary کا فارم بنایا گیا ہے اور کوئی چیز بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ different سمجھو کہ textile art کون کا رہا ہے textile design کا کام کونسا included ہے یہ کسی سے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کسی سے پاس جاؤ اندر پوچھو کہ یہ میں کر سکتی ہوں why یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ included ہے آپ کی textile design میں کام یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو difference ایک بہت زیادہ common ہیں لوگ جس پہ پریشان ہوتے ہیں students کو مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں ان دونوں difference کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں صحیح ہے جی اچھا جی textile design products سب سے بڑی ایک مین چیز ہے جو یہ بھی ایک بڑا confusion ہے textile design productions کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اب جو students final کام کر کے research کر کے اپنا process کر کے conclusion نکال کے collection پہ آکے جب وہ production پہ آتے ہیں تو ایک mind میں ان کی بات آتی ہے کہ کیوں نہ کپڑے بنائے جائیں منیکون رکھے جائیں اور stitching کر آئی جائیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ textile design کے major subjects کیا ہیں اس میں کہیں پہ بھی fashion designer تھا fashion designing کا subject جو آپ کے جو during اپنا graduate ہے اس میں بار بار repeat ہو وہ آپ کا major subject نہیں ہے تو understood بات ہے کہ آپ نے just design کے اوپر کام کر کے through اس کے جو principles ہیں اس کے جو میجرز ہیں weaving embroidery printing اب printing ضروری نہیں ہے جس printing میں screen print آ گیا printing میں log print بھی آ گیا screen print بھی آ گیا digital print بھی آ گیا اس کے علاوہ worldwide 47 different نام ہیں printing کے جو لوگ کام کر رہے ہیں جس پہ وہ سارے آپ کی included ہوتے ہیں اپنے اپنا printing مطلب different types آپ کی include ہوتے ہیں printing میں صحیح ہے ہمیں جس تین چار پتہ ہیں blog printing ہے screen printing ہے digital print ہے rotary print ہے اچھا ایک ایک نام ہے printing کا مجھے اس ٹائم سے یاد نہیں ہمیں زبان پہ نہیں آ رہا فرنکو یا فرنکو پرنٹنگ ہے اب جو فریسکو پینٹنگ ہوتی ہے فائن آرٹس میں اس کی ایک فرنکو پرنٹنگ ہے وہ پیگمنٹس کے پرنٹ کیا جاتا ہے جسے باتیک ہے باتیک ایک پرنٹ ہے اس پر نیچنل ڈائز میں وہ use ہوتا ہے بلوگ پرنٹنگ کی طرح ایک پروسس ہے تو یہ بھی بڑے huge subjects ہیں کہ کیا کیا types ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جب major subjects آپ کو پتہ ہوں گے کہ یہ چار ہیں دین آپ اس کے اندر involve ہوگے کہ digital میں کام کرنا ہے تو آپ digital کے اندر research کروگے بلوگ میں کام کرنا ہے بلوگ میں اندر research کروگے ہمیشہ اپنا direction صرف ایک رکھیں یہ رہی ہے کہ آپ کہو کہ میں دس چیزوں میں production کر رہی ہوں جب جتنی زیادہ چیزیں میں variety ہوتی ہے اتنا انسان بھستا ہے answer کرنے میں یہ بہت عام سی بات ہے اور understood بات ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ study کروگے اس کے بارے میں آپ research کروگے تو آپ اس میں clear ہو جاؤگے کہیں نہ کہیں جا کے آپ کچھ سمجھ آئے گا کہ اچھا اس کا conclusion یہ نکلا ٹھیک ہے اچھا textile design میں آپ نے mostly دیکھا ہوگا کافی سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ cushions, interior, bed sheets, curtains جیسے کہ flow covers وغیرہ sofa covers اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ included ہوتی ہیں کیوں؟ کیوں کہ textile کا ایک family field ہے interior design interior design میں کیا ہوتا ہے کٹس کٹنگ پر کام نہیں ہوتا زیادہ تا جتنا بھی آپ دیکھو گئے کٹن ہے اس میں کوئی فارم شیپ نہیں بن رہا جسٹ ہلکا سا کوئی اس میں کوئی ribs بن رہی ہیں یا کوئی ایسی فارم کیریٹ ہو رہی ہیں لیکن ایک بڑا ایک huge fabric ہے جس کو ہنگنگ کے تھو انہوں نے ڈسپلی کیا ہوتا ہے کشنز ہو گیا کشن ہے اس میں ایک بہت بڑا سائز ہے ایک بہت چورا سائز ہے اس میں ہلکا سا شیپ آ گیا لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کی اس میں print mention ہو رہی ہوتی ہے جو آپ design create کرتے ہو اب وہ through کسی بھی چیز سے ہو ڈیجیٹل ہو اپنا man made ہو اپنا embroidery ہو اپنا weaving technique سے بنایا گیا ہو صحیح ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے جو designs ہیں ان کو strong کرنا ہے ایک چیز میں involve ہوگی اچھا یہ ایک picture ہے جس میں just fabric 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 display ہوا ہوا ہے کیوں کیونکہ جب آپ textile designing کر رہے ہو تو کپڑے کے اوپر through ہمارے major subjects کیا design ہونے چاہیئے ہیں کس طریقے سے ہونے چاہیئے ہیں یہ بہت بڑی بحث ہے تو ابھی دکھ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں creation کر رہے ہیں بہت زیادہ creative کام کر رہے ہیں جب آپ کام کرو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بس objects ہوں ان کو ہی repeat کرو ان کو ہی بس apply کرو کیا فائدہ تو یہ بھی ایک confusion ہے جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کے دماغ میں کوئی question آ رہا ہے کوئی آپ نے ایسی بات ہے جو آپ نے مجھے کہنی ہے کہ اس بات پر اوپر بات کی جائے confusion ہے پلیز آپ مجھے comment کیجئے گا اس پر ہم بات کریں گے اور یہ جب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ساری باتیں یہ جسٹ آ رہی ہیں textile design and textile art what is different between textile design and textile art تو یہ ساری چیزیں اس میں included ہیں اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں اپنی textile design کو اپنے جو strong کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا topic selection ہے جو آپ کا this is topic select ہوگا آپ نے آپ کا اپنا background کیا ہے آپ کیا سوچتے ہو اب میں پاکستان میں رہتی ہوں یا میں دبائی میں رہتی ہوں یا میں انڈیا کینیڈا استریلیا کدھر بھی رہتی ہوں اور میں کہوں کہ میں western کے اوپر میں for example i am in پاکستان اور میں یہاں پہ رہ رہی ہوں میں یہاں کی ہوں اور میں کہوں کہ میں western cuts پہ کام کروں گی تو سب سے پہلے مجھے یہ یا نہیں پہنے گے تو being a pakistani i am doing right or wrong یہاں سے debate start ہوتی ہے آپ کی production کی اچھے لگنے کے لئے تو آپ کچھ بھی رکھ دو لیکن ایک اچھے designer ہونے کی حیثیت سے آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ where are you from what are you making اور وہ کیا impact کرے گا مارکٹ کے اندر کیونکہ آپ نے پڑھنے کے بعد پھر کمانا بھی ہے یا بس آپ نے thesis دیکھیں بس چھوڑ دینا ہے مطلب کمانا it doesn't mean کہ جب کم از کم اس چیز کو justify تو کر سکو کہ میں نے صحیح کیا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ نیسیسری ہیں چھوٹی چھوٹی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نور کرتے ہیں اور at the hand ہم جوری میں بس جاتے ہیں اس چیز میں آکھیں کہ اگر آپ نے یہ سارا create کیا for example اس میں سے کوئی picture نکالتے ہیں اچھا جی اب یہ ایک تصویر ہے اب اس picture میں کیا ہے پورا ایک room decor ہوا ہوا ہے interior design ٹھیک ہے اب آپ نے کسی بھی student نے for example میں اپنی مثال دیتی ہوں میں نے اپنا thesis topic لیا کوئی بھی animal لے لیا ٹھیک ہے اب اس animal کے بعد میں نے اس animal کی different compositions نکالے ریسرچ board جو بھی process ہوتا ہے story board بنایا ریسرچ board بنایا then میں نے اس میں اس کو repeat کرنا start کیا finally میں نے ہزاروں prints نکال کے internet design میں کمرہ بنا دیا کیا creativity ہوئی اس میں مطلب یہ میں دیکھ رہی ہوں اس میں کیا creative design design ایسا کوئی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو جو لگے creative ہے آپ کا اگر آپ نے اگر آگے کچھ نہیں کرنا تو یہ پہلے سوچ لو کیوں؟ کیونکہ بعد میں آپ سے question ہوگا جب آپ کہو گے کہ میں انڈرسٹریز میں کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کی design کو اس نوعیت سے دیکھا جائے گا کہ they are eligible for انڈرسٹریز or not you will get job or not you will reject it ٹھیک ہے تو it's very important about select your production select your topic select your work اور یہ سب چیزیں تب اچھی ہوں گی جب آپ اپنی quality کو پہلے preference دے کے سامنے رکھو گے اور اس چیز کو accept کرو گے کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں for example ایک class کے اندر ایک assignment ملتا ہے کہ do water color on any flower ٹھیک ہے تو جب سب assignments collect ہوکے آتے ہیں تو from 60 sheets from 60 assignments میں سے کوئی تین یا چار ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں سب اچھے نہیں ہوتے کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کی وہ quality نہیں ہوتی ہے اور وہ ہی پھر تین اور چار جن کے اچھے ہوتے ہیں وہ پھر weaving میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی weaving اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک normal ایک بات ہے ہم نے competition کرنا ہے لیکن اپنی quality کو دیکھنا ہے کہ what is your quality ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک basic چیز تھی جو مجھے آپ کو سمجھانی تھی difference between textile art and textile design جو کہ بہت ایک بڑی بات ہے اور سمجھنا اس بات کو اچھا جی ابھی جو آج کا جو اپنا ایک trend چل رہا ہے آپ international کام دیکھو national کام دیکھو ایک طرح سے principle کو اور جب آپ major subjects کو سمجھو گے پھر آپ through کسی بھی چیز نا کوئی بھی different کام کر سکتے ہو not a big deal آپ نے جب اپنے major کو مدھے نظر رکھا اور اپنے quality کو مدھے نظر رکھا then آپ سوچ سکتی ہو پھر بہت ساری چیزیں صحیح ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں سوچی اور آپ jump کرو کہ میں lights پہ کام کروں گا تو آپ کو بیسے کی نہیں پتا آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ lights پہ کیسے کام ہوگا میں کیسے کروں گا میرے اندر یہ چیز کیونکہ آپ کے اندر وہ quality ہے ہی نہیں at the end آپ دو دن میں نہیں quality بنا سکتی ہو پھر کیا ہوتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ پھر کام نکر آتے ہیں تو وہ ان کا اپنا کام نہیں ہوتا ہے understood بات ہوتی ہے کیونکہ four years میں آپ کے کیا quality رہی ہیں all knows صحیح اس پہ کوئی fight نہیں ہو سکتا کہ i know that and i do fine ہے then ایک چیز ادھر مجھے بہت اچھی ملی تھی جس میں یہ ایک waves کی طرح fabric جو ہے اپنا اس میں جو ہمارا ہوتا ہے مجھے اس ٹائم نام نہیں یاد آ رہا اس کو ہم بکرم بھی کہتے ہیں ایک نام ہے traditionally جو سٹچنگ میں ایک چیز یوز ہوتی ہے اس کے ثروہ انہوں نے ایک waves بنائی ہوئی تھی interior کے اندر just ایک design form create کرنے کے لئے صحیح تو textile art and textile design میں جو ڈفرنس جانتا ہوگا اس کو دیکھ کے وہ یہ سوچے گا کہ نہیں textile designer مجھے یہ نہیں کرنا لیکن کوئی ایسا student بھی ہوگا جس کو یہ بہت اچھا لگے گا وہ اس پہ اٹھ جائے گا مجھے یہ ہی کرنا ہے وہ اس کے پاس دو option ہیں یہ جو پینلز بنے ہوئے ہیں ان پینلز کو وہ weaving کے ثروہ بنا سکتا ہے یا بنا سکتی ہے ان کی اوپر printing process ہو سکتا ہے پھر ان کا display arrangement کچھ ایسا کیا جائے تو پلیز یہ جو ایک سوچنے کی طریقے ہیں اپنے آپ تبدیل کیجئے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی i think آپ کو confusion اب نہیں رہے گی کہ textile art کیا ہے textile design کیا ہے فیلٹ پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ابھی discuss کرنی ہے کیونکہ finally آپ کے پاس جو question paper آئے گا اس کے اندر question answers ہوں گے اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھی بھی ہوں گی تو آپ answer دے سکتے ہیں ان چیزوں کے easily یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو یاد کرنا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ہی بتانا ہے آپ نے ان چیزوں کے اوپر سوچ کے final conclusion بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو صحیح ہے تو finally ابھی جو next ویڈیو ہوگا وہ ہمارا contemporary textile اور traditional textiles کی اوپر ہوگا contemporary textile کیا ہے traditional textile کیا ہے اور contemporary کی میننگ کیا ہے traditional کی میننگ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے before topic selection اگر آپ نے یہ دو چیزیں سمجھ لی تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے آپ نے topic list بنانے کی ریڈ نہیں ہے کہ topic لکھ کے آؤ 12, 13, 14, 20, 30, 40 جتنے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کیا چیز اٹھانی ہے ٹھیک ہے تو these are very simple examples for you جو میں نے تھوڑا سا research کیا جو میری understanding تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی آپ لوگ سمجھ کیوں گے ساری باتوں کو ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ finally ہم دیکھتے ہیں کہ next video جو ہے وہ جیسے آئے گی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گی تب تک کے لیے stay tuned stay connected take care yourself اللہ حافظ